کل رات کاغذ کلم ہاتھ میں تھا تو کرونا سے متعلق سوچ اور احساسات نے کچھ اس طرح کے جملوں کی صورت اختیار کی کہ جاگنا ہے یا سونا ہے پیش نظر کرونا ہے پہلوان یا بونا ہے سب کو خوفے کرونا ہے بیماری سے ڈر گئے سب عام عورت یا لیزہ مونا ہے بھول گئے سب دولت مند بھی کیا چاندی کیا سونا ہے جب تک وائرس ہے موجود گھر ہی میں سب کو سمونا ہے حالانکہ مرس محلق نہیں پھر بھی خواب ڈراؤنا ہے کیسے ماریں بیماری کو ملکوں ملکوں رونا ہے ہمارے ملک کے کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ یہ عذاب وغیرہ کچھ نہیں بس ایسی آفت قدرت کی طرف سے آ ہی جایا کرتی ہیں اور بالآخر انسان ان پر قابو پا ہی لیتا ہے لیکن دوسری طرف قرآن سے رہنمائی لے تو وہ سورہ توبہ کی سترمی آیت میں یہ کہتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر تاریخ کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایک آفت کچھ لوگوں کے لیے عذاب اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے آزمائش اور عذاب کا تعین اس بات سے ہوگا کہ آفت نے متاثرین کو خدا کے قریب کیا یا خدا سے دور کیا جس آفت نے اہل ایمان کو خدا سے دور کیا وہ عذاب ہے جس آفت نے اہل ایمان کو خدا سے قریب کیا وہ آزمائش ہے اب اس اصول کی روشنی میں ہم اگر اپنے آپ کو پرکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم روحانی طور پر کہاں کھڑے ہیں ویسے ہماری جو روحانی اور اخلاقی حالت ہے اس کا رونا ممتاز صحافی اور دانشور انسار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں خوب رویا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رکھی چھوڑے مغرب کو امریکہ کو اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ چھوڑے اس وبا کے پیچھے دشمن کی سازشوں کو تلاش کرنا آئیں اپنی بات کرتے ہیں ہم میں کون سی خرابی ہے جو موجود نہیں سچ پوچھیں تو ہم جو کرتے ہیں ہمارے جو اعمال ہیں ان کے لیے خرابی کتاہی جیسے الفاظ بھی معمولی پڑ جاتے ہیں ہم تو سرعام وہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے جن کی بنا پر ایک کے بعد ایک قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور انہیں ایک ایک کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا یہاں تو ناپ تول میں کمی کرنے پر ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا اور ہم ناپ تول تو کجا جالی دوائیاں اور کیمیکل سے تیار کی ہوئی شیعہ کو دودھ کا نام دیکھ کر بیچتے ہیں اور پیسے کے لیے غیر ضروری آپریشن بھی کر ڈالتے ہیں سڑک، پول، بیلڈنگ ناکس مٹیریل سے تیار کر کے زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں یہاں تو مرچ جالی ہے آٹا ملاوش شدہ ہے دالیں ناکس ہیں کھانے کا تیل انتڑیوں کو گلا کر بنایا جاتا ہے یہاں تک کہ گوشت گدے اور گھڑے کا بھی بیچ دیا جاتا ہے مردہ مرگیوں تک کو فروخت کر دیا جاتا ہے پجلی گیس ہم چوری کرتے ہیں رشوت یہاں عام ہے سفارج کا یہاں دور دورہ ہے سودھ ہم کھاتے ہیں بلکہ ہمارا تو پورا معاشی نظام ہی سودھی ہے شراب یہاں عام ہے زنا کو ہم رواج دے رہے ہیں فواشی اور اریانیت کو خوب پھلایا جا رہا ہے وہ لوگ جو ناچ گانے سے جڑے ہیں اور جس کو ان کے فوش کام کی وجہ سے جانا جاتا ہے انہیں ہم اور ہمارا میڈیا رول مرڈل بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ کے احکامات کی یہاں کھلے عام خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بلکہ کئی معاملات میں تو ہمارا وہ حال ہے جو سرکشی کے زمرے میں آتا ہے کون سی معاشرتی اور اخلاقی خرابی ہے جو ہم میں موجود نہیں یہاں تو نماز پڑھنے والوں داڑی رکھنے والوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے فوش اور نازیبہ لباس پر تو کسی کو اتراز نہیں لیکن عورتوں کے بھرکے اور مردوں کی ٹخنوں سے اونچی شلوار کا تمسخر اڑایا جاتا ہے شرم و حیاء کو تار تار کیا جا رہا ہے غیر محرم مردوں اور عورتوں کی دوستیوں کے سلسلے کو تقویت دی جا رہی ہے کون سی ایسی خرابی ہے جو ہم میں موجود نہیں مغرب کی نکالی میں ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یک سٹ بھلا ڈالا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جسے ہم نے اسلام کے نام پر قائم کیا تھا اس کو بنے بہتر سال ہو چکے لیکن ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے وعدے کو وفا نہیں کیا جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہمارا رب ہم سے ناراض کیوں نہ ہوگا کرونا وائرس کیوں ہم پر حملہ نہ کرے گا مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کا بند ہونا مسجدوں میں طالب پڑھنا جمعہ کی نماز کے لیے چاہتے ہوئے بھی نہ جا پانا کیا یہ سب میرے رب کی ناراضی کو ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کرونا وائرس سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا یہ وائرس میرے رب کی مرضی سے آیا اور اس کی مرضی سے ہی اس سے ہماری جان چھوٹے گی لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے کی یہ پر شرمندہ ہیں ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی مافی طلب کر رہے ہیں گناہوں کی مافی کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اس سرکشی اور ان گناہوں اور ان خرابیوں سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں جو رب العالمین کی ناراضی کا باعث بنتی ہیں ہمیں اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا جس کے لیے یہ بہترین موقع ہے کس نے کتنا جینا ہے اور کیسے کب موت آ پکڑے گی اسے کون کرونا وائرس کا شکار ہو کر اس دنیا سے جائے گا اور کسی دوسرے بہانے سے اس فانی دنیا سے رخصت ہونا ہے یہ سب تو میرے رب کے علم میں ہے اٹل حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو مرنا کرونا وائرس کی ازمائش یا عذاب نے اگر ہمیں جگا دیا اور اپنے رب کے قریب کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا اور جن خرابیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا تہیہ کر لیا تو پھر امیر کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہم اس آزمائش میں سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ